سمت نبی پوچھے لکیا آقا سے اس نے کہا تمہو نبی پتلاو ذرا میری موٹی میں ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ مسلمان ہی کیا کہ جسے اللہ رب العزت نے بولنے کی صلاحیت دے رکھی ہو اور وہ آقا کریم علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں کوئی کلمہ نہ کہے آپ علیہ السلام کی منقبت اور آپ کی مدہت قرآن کے ہر ورک پر موجود ہے ورفانہ لکہ ذکرک کا دعویٰ آپ کی اس مدہت اور منقبت کو قیامت کی صبحوں تک بلند کرتا رہے گا اور پھر اس قیامت والے دن تو آپ علیہ السلام کی شان ہی نرالی ہوگی اسی مدہت اور منقبت کو اللہ رب العزت نے ہمارے اس بیٹے کے ذریعے کیا خوب کہلوایا ہے خود ہی سن لیجئے سمت نبی پوچھے گیا آقا سے اس نے کہا تمہو نبی پتلاو ذرا میری موٹھی میں ہے کیا سمت نبی پوچھے گیا آقا سے اس نے کہا سمت نبی پتلاو ذرا میری موٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور پسلے رحمان ہوا موٹھی سے پتر بولا اللہ 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 حس پی رب پی جلللہ ماں فی خلبی غیر اللہ نون محمد صلی اللہ 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 اپنی بہن سے بولے عمر یہ تمدہ کیا کرتے تھے میرے ہونے سے پہنے کیا چپکے چپکے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑا سن کے کلام پاک خدا دلی عمر کا بول پڑا نات شریف میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جب ابو جہل اپنی مٹھی میں کچھ کنکر دبائے ہوئے آیا تھا آپ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے تیری مٹھی میں بند جو چیز ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں پھر ابو جہل کی مٹھی میں بند ان کنکروں نے کلمہ پڑھ کر آپ علیہ السلام کی صداقت کی گواہی دی تھی زبان حال سے آپ کی بلندی شان اور آپ کی مدھت و منقبت کہی تھی اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی آپ علیہ السلام کی تعریف و توسیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامی